بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ گرین مارکیٹ میں ہوں صفدر عباس کیا حال ہے خیر خریت ہے امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین آج تین فروری سن دو ہزار بائیس ہے اور رپورٹ نمبر دو آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو آج غلام منیوں کی صورتحال تھی تو سیکنڈ ٹیم جو چنہ میں تقریبا ان پچاس روپے تیزی دیکھی گئی تو انچاس سو پچاس روپے ملتان کے بن گئے فیصلہ باد انچاس سو روپے ہی رہے اور سرگودہ انچاس سو پچاس روپے تک ہی رہ رہا اور جسٹریلیا چنہ ہے وہ ایک سو پچیس روپے گوار کے وہی کانوے سو اور پچانوے سو روپے رہے سو کلوگرام کے حوالے سے اور جو مونگ ہے وہ سیکنڈ ٹیم تھوڑی کمزور ہوئی ہے تو چوالی سو پچاس روپے بن گئے ہیں فیصلہ باد کے سرگودہ چار آزار تین سو روپے اور ہیدر آباد چار آزار چار سو پچاس روپے چالیس کلوگرام کے حوالے سے اگر باجرے کی بات کی جائے تو باجرے کا جو ریٹ تھا صبح وہی ریٹ مستحق کم رہا تقریباً چوبی سو چالیس اور پچاس روپے ملتان کے رہے فیصلہ باد چوبی سو پچھتر روپے چالیس کلوگرام کے حوالے سے اور سرگودہ چوبی سو پچھتر روپے چالیس کلوگرام کے حوالے سے لاہور پچیس سو روپے چالیس کلوگرام کے حوالے سے اور راول پنڈی پچیس سو پچیس روپے چالیس کلوگرام کے حوالے سے ہیدر آباد تقریباً چھہ دار دو سو پچاس روپے سو کلوگرام کے حوالے سے اور کراچی جو ہے چھہ دار تین سو روپے سو کلوگرام کے حوالے سے رہا تو اس کے بعد اگر گندم کی بات کی جائے تو گندم میں سیکنڈ ٹائم مزید بھی مندہ دیکھا گیا ہے تو صبح تھوڑا ریٹ ہے اس میں پنجاب کی تھے وہ تیز تھے تو سیکنڈ ٹائم کی جو رپورٹ ہے وہ چوبیس سو پچاس روپے ہے اور جو صبح کی رپورٹ تھی وہ چوبیس سو پچھتر روپے تھی چالیس کلوگرام کے حوالے سے یہ پنجاب کے ریٹ ہے اور بات کریں اگر کراچی کی بات کی جائے تو چھ ہزار پانچ سو روپے ہیں سو کلوگرام کے حوالے سے تو یہ تھی آج کی رپورٹ اگر آپ کو ہماری دوسری ویڈیو بھی اچھی لگی ہو تو سبکرائب کرنا مد بولیں ملتے رہیں گے اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال دعاوں میں اجاز رکھنا خدا حافظ